بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پین آج جو ہم آپ کے لئے نسکہ لے کے ہیں یہ قوت باہ کا کمال کا نسکہ ہے چاہے پٹھوں کی کمزوری ہو چاہے ایزائر ایسا کی کم کمزوری ہو چاہے مادہ تولید نہ بن رہا ہو انتشار کی کمی ہو چاہے قوت باہ کی کمی ہو فالج ہو لکوا ہو یا سردی کی وجہ سے کوئی نظرہ زکام خانسی بگلم بغیرہ یا کچھ سی قسم کا کوئی انفیکشن ہو چیسٹ انفیکشن ہو ریسپریٹری کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہو کبز ہو یا ایسیڈیٹی ہو تضابیت ہو مید میں فاسد مادے ہوں تو یہ فری ریڈیکلز کو ریموو کرتا ہے بہت اچھا نسکہ ہے خاص کا رکوات باہ کے لئے امسا کے لئے امسا کے لئے کمال کی چیز ہے نسکہ آپ سن لیں بہت آسان ہے لونگ ٹوپی والے آپ نے تقریباً پچاس گرام لے لینا ہے موچرس پندرہ گرام آپ نے لے لینا ہے اور لیسن کا پانی جو رس آپ نے نکال لینا ہے تو اس کا یہ تقریباً پچاس گرام ہو اور اسی طرح کا پیاز کا بھی رس آپ نے نکال لینا ہے یہ بھی پچاس گرام ہو شاید تقریباً یہ پچاس گرام ہو لیکن خالص شاید ہونے چاہیے اوریجنل ہونے چاہیے اور اس میں دودھ ایک کلو لازمی ہے دودھ ایک کلو ہو اب ترکیب سن لیں ایک کلو دودھ میں شہد کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس کو ڈال دیں اور آگ پر پکائیں جب یہ پانی وغیرہ جو ہیں یہ خوشک ہو جائیں صرف دودھ رہ جائے دودھ سیال ہو جائے گا بالکل بلیک کلر کا ہو جائے تو اس کو نیچے اتار لیں اندازہ کر لینا کہ آدھا کلو دودھ بچ جائے اگر کم بھی بچ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ اتار کے استعمال کر سکتے ہیں لیسن کا پانی اور پیاز کا پانی یہ بلکل خوشک ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے نیچے اتار لینا نیچے اتار کر جو نا آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد تھوڑا تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں شہد آپ نے وہ پچاس گرام مکس کر دینی ہے اب اس کو جو نا آپ نے رکھ دینا ہے مکس کر کے شہد مکس کر کے آپ نے رکھ دینا ہے پھر اس کا ایک کپ جتنا صبح و شام گزہ کے بعد استعمال کریں چاہیں تو گزہ سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گزہ کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد تقریباً گھنٹے آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو استعمال کریں پی لیں لیکن نیم گرام ہونا چاہیے زیادہ گرام نہیں ہونا چاہیے اس میں شاید آپ ڈالیں گے تو یہ شاید زیادہ گرام نہیں ہونی چاہیے اس میں تھوڑی ہلکا نیم گرام ہونا چاہیے اس میں شاید ڈالیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اسے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور صبح و شام ایک ایک کپ پینا ہے یہ آپ نے چار کپ ٹوٹل بنیں گے اندازہ اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے تک استعمال کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیو استعمال کرنا ہے نیو بنانا ہے اسی طریقے سے یہ جو نا مردانہ کمزوری کسی قسم کیوں نفس کا ڈھیلا پنو منی کا نہ بننا اگر منی نہیں بن رہی یا منی کے اندر پروڈیکشن اس کیریئیشن میں یہ کوئی پرابلم آ رہا ہے جراسیم صحیح طریقے نہیں انکریز ہو رہے یا ان میں پس سے الظاہ رہے ہیں یا فالجہ ہے یا لکوہ ہے یا قوہ تباہ کی کمی ہے تو یہ ان چیزوں کے لیے کیا ہے آپ کے اندر کسی قسم کی پٹھوں کی کمزوری ہو آپ کے اندر یوریکیسڈ ہو یا آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی سردی کے حساسیت ہو یا پٹھے کمزور ہو چکے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں تو یہ آپ استعمال کریں بہت اچھا اس کا زبردست ہے عزمہ کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی پہلے دن سے ہی آپ کے اندر طاقت حرارت پیدا کر دے گا اور آپ کے اندر جوانی پیدا کر دے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں ملتے ہیں ہم کل اسی طرح کی ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے ہم اجاز دیں اللہ حافظ